صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وساطح البلاد ومصیل البحاد ومغضب النجاد لیسا لأولیتہی ابتدا ولا لعظلیتہی انقضا وَلَوَلُّ وَلَمْ يَزَلْ وَالْبَاقِيُ بِلَا عَجَلْ خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ وَوَحْدَتُهُ الشِّفَاهُ السلام وَالْسَلَامُ وَتَحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ وَالْجَبِينِ الْعَطَهَرَ وَالْحَسَبِ الْأَشْهَرَ وَالْنَسَبِ الْأَنْوَرَ وَالْخَدِّ الْأَحْمَرَ سیدنا وَمَغْلَانَا وَحَادِيَّنَا وَالشَّفِيعِ غُنُوبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا وَخَبِيبِ نُفُوسِنَا عَبِلْ قَاسِمِ مُحَمَّد وَالِهِ الْقَيِّبِينَ الطَّهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُذُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَعَلَى عَبَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْهِينَ الْا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حق الولد على والدی الثلاث اَنْ يُحْسَنَ اسْمَهُ وَاَنْ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ وَاَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا مَا بَلَغَا صلوات پڑھے محمد علم اللہ حضرات اس سے پہلے کہ دفتگو کا آغاز کیا جائے دوزارش ہے وارث عویٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات نائے اللہ صلی اللہ الحمدللہ میں اول اول شکر ادا کرتا ہوں پروردگار عالم کا کہ جس نے مدھے اہلِ بیت کے تفیل میں آپ مومنین کی زیارت کا شرف پکشا ہے مجلسوں کے جو اپنا سواب مخصوص ہے وہ تو اپنی جگہ مخصوص ہے لیکن ایک خاص گوشہ کہ جس کی طرف شاید ہمارے اظہان متوجہ نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے مومن کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے یہ ایک بہت بڑا سواب ہے کہ جسے یقینا ہم درک نہیں کر پائے ہیں کہ ایک مومن کے زیارت کا شرف کیا ہے یہ دوائے پہنوں گفتگو آگے بڑھ جائے گی امام سے پوچھا گیا کہ مولا جو آپ کی زیارت نہ کر سکے وہ کیا کرے تو امام نے فرمایا کیا وہ اتنا عاجز ہے کہ میرے چاہنے والے کی بھی زیارت نہیں کر سکتا ہے یعنی امام نے یہ کہا کہ اگر ہماری زیارت کو نہیں آسکتے تو کم سے کم ہمارے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر سکتے ہو اور یہ مجلس حسین کا فائض اجباری ہے کہ ہو نہ ہو ہمیں یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ وسلم قبلہ زمیر محپتکوری صاحب کے مکمل کلام کے بعد ظاہر ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اسی عنوان پہ بات کی جائے اس لیے کہ جو مناسبت ہے جو موضوع ہے اور جو انہوں نے ظاہر ہے کہ میں ان کے کلام کو بڑی دقیقے سے دیکھ رہا تھا تو کسی باک بیٹے کا ذکر جو تاریخ و قرآن میں موجود ہے انہوں نے چھوڑا نہیں اور سب مکمل ذکر رہا کلام میں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو ذرا سا نصری انداز میں آپ کے درمیان آگے پڑھایا جائے یقیناً انسان کسی بھی چیز کی قدر کو اس وقت پہچانتا ہے جب اسے اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے اور ہمارے معاشرے میں نبی پرسنٹ یہ ہے کہ ہمیں بات کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب اسے تو دفنا کے آتے توجہ رکھئے گا یہ نبی پرسنٹ میں دس پرسنٹ کی بات نہیں کروں دس پرسنٹ میں بھی بہت گنجائش ہے میں نبی پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ جو ماحول ہے جو کلچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور سب سے بڑا مسئلہ قوم کو صدارنے سے پہلے خود کو صدارنا بہت ضروری قرآن مجید کی گفتگو بھی یہی سے شروع ہوتی پہلے خود پھر گھر والے اس کے بعد پھر محلے میں آؤ سوسائٹی میں آؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ابتدا ہی خود سے کرنی ہے خود سے ابتدا کہاں سے ہوگی بھی ظاہر ہے کہ جو آج اچھا بیٹا نہ بن سکے وہ کل اچھا باپ کیسے بنے گا نہیں گوھر کی جگہ میں توجہ چاہتا ہوں جو آج اچھا بیٹا نہیں بن سکتا وہ کل اچھا باپ کیسے بنے گا اس کا مطلب یہ رابطہ دو طرفہ رابطہ ہے طرفینی رابطہ ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے اسی لیے تو تربیت پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ باپ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دے اس لیے کہ صرف عزاب جاریہ اور ثواب جاریہ مسجد اور امام باؤں تک نہیں محدود ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب ثواب جاریہ کی فیرز بنائی تو امام باؤں سے شروع کیا جلوس پلا کے ختم کر دیا یا ثبی کی ٹنکی پلا کے ختم کر دیا کہ بس کسے ثواب جاریہ کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں کہ ثواب جاریہ کے لیے صرف ثبیلیں لگوائی جائیں صرف چورہوں پہ پانی تھنڈے پانی کی تنگیاں رکھوا دی جائیں صرف مسجدوں کی مینارے پلن کروا دی جائیں ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا لیکن ہر آدمی یہ تو کر سکتا ہے کہ اچھا انسان پال کے سماج کے حوالے کر دے یہ بھی ثواب جاریہ ہے جو ہم سے محشر میں پوچھا جائے گا یہ ہوتی ہے باپ کی نسبت میں جسے کہا جائے کہ ریسپون بیٹی یا جسے کہا جائے کہ اس کے طرف سے اس کا حق دوسری طرف وہیں بیٹے کا حق ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو نگیٹیوٹی کے آئینے بھی دیکھتا ہے کہ صاحب ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو یہ جملہ کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اسی سن سے تعلق ہے نوجوانوں سے ذرا پرکت ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی اپنے دل کی بار زبان پر لے آتے ہیں کہ صاحب جو کیا وہ میں نے کیا نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ طبلہ ہم کیا بتائیں آپ کو اپنے گھر کے حالات بس یہ سمجھ لیں کہ جو کیا وہ میں نے کیا میرے والد نے کہا کچھ کیا محنت میں نے کی ٹیوشن میں نے کیا اسٹیگل میں نے کیا ذہمت میں نے برداش کی جوب میں نے پائی انٹرڈیو میں نے نکالا فراسورس میں نے لگایا میرے والد نے میرے لئے کچھ نہیں دیا جو کیا وہ میں نے کیا جو چاہتا تھا وہ میں نے خود کیا توجہ رکھئے گا ایک جملہ آپ کی خدمتیں آلیا میں عرض کر رہا ہوں اور صرف اپنے جوانوں سے اس وقت میں بے گفتگو ہوں میرے بھائیوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کچھ نہ کیا ہو تمہاری بات مان لیتے ہیں کچھ نہ کیا ہو کچھ نہ کیا ہو تمہاری ساری کامیابیاں تمہاری محنت کی وجہ سے ہوں لیکن کیا یہ کم احسان ہے کہ تمہیں شریفوں کی فضل میں نہیں اور کیجئے آپ ذرا توجہ کیجئے کیا یہ کم احسان ہے کہ تمہیں شریفوں کی فضل میں بیٹھنے کے قابل ملا دیا سارے احسانات اس کے ایک طرف کہ اس طرف نے وجود کو قرمان کر دیا ہو تمہاری طرفیوں پہ پیچھے لیکن یہی احسان اگر زلنگی بھر جس کا حق عدا کرنے کی کوشش کی جائے تو حق نہیں عدا ہوگا کہ صرف اس کی عطا ہے جو آج ہم شریفوں کی فضل میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی شرافت کا پاس نہ رکھا تو ہم بھی شریفوں کی فضل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے لہذا یہ یقیناً اس کا بہت بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے باپ آپ ابھی اشار کے زہر میں سن چکے میں جملہ علماء احساسات اور علماء احساس کا آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں بڑا پیارا انہوں نے جب باپ کی پوری ہسٹری پر اور باپ کی عظمت پر تحقیق کی تو انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے جملہ تھا کہ ہماری نگاہ میں باپ کے لیے اس کی ڈیفنیشن کے لیے فوڈر کی ڈیفنیشن کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ باپ ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے یعنی گھنا درہ دیکھیں شاید میرا یہ جملہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جملے کی اتنی قدر نہ ہو اس لیے کہ ائر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کیا سمجھیں شجر سایہ دار کی احلیت جاؤں پی آپ توجہ کیجئے گا ایک انسان ترکتی ہوئی دھوپ میں اس مئی جون کی گرمی میں سفر کر رہا ہو اور چاروں طرف سے دھوپ اور آفتاد کی تپش ہو اور کئی کلومیٹر پسینے میں بھیگا ہوا ہو اور اس کی تمام انرڈی لوس ہو چکی ہو اور بلکہ پریشان ہو انقریب ہے کہ وہ اپنے اس سہارے کے ساتھ زمین بوس ہو جائے اچانک سے کوئی اسے شجر سایہ دار نظر آ جائے پھر ذرا آپ اس کے دل کی کیفیت پوچھیں کہ وہ پسینے میں بھیگا ہوا انسان جب اپنی گاڑی کو کنارے لگا کے اس شجر سایہ دار کے سائے میں بیٹھتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کھوئی ہوئی جان پلٹا دی ہو جیسے کسی نے مرتا جسم میں لفظ کن کر کے جان پھوم دی ہو جیسے کسی نے تپش سے نچوڑے ہوئے جسم کو دوبارہ انرجی سے پر کر دیا ہو جیسے تھنڈی ہواوں نے ہمارے پسینے سے بھیگے ہوئے لباس کو دوبارہ سُنا دیا ہو یعنی شجر سایہ دار کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان تپش میں تپ کر اس شجر سایہ دار کے پاس پہنچے علماء احساس نے فیلسیوپس نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہوتا ہے اس جملے کی حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب اس سٹرگل کی تپش میں تب کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی آہوش میں آکے بیٹھتا ہے اور باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا ابھی تو کچھ نہیں ہوا دوبارہ شروع کرو میں تمہارے پیچھے پیچھے کراؤں یہ کوئی سنیے توجہ کیجئے گا یہ جملہ یہ جملہ اس بار کے جب انسان بلکل اپنی نفس گیتی کو چھوڑ چکا ہو اپنی آرزووں کو چھوڑ چکا ہو اور اپنے پلان کو اپنے سامنے فیل ہوتا دیکھ رہا ہو اگر کوئی دلکش آواز ہے کہ جو اس کے وجود کو سہارا دیتی ہے تو اسے باپ کی آواز کہا جاتا ہے جو بیٹے کو گلے لگا کے کہتا ہے بیٹا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے یہ چھوٹے موٹے تجربات تو لائف دیویٹ میں لائف میں ہوا کرتے ہیں بیٹا ذرا اپنے ہاتھ کو آگے بلاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا اس سائے داری کو نظر میں رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ باپ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے درخت سائے دار درخت سائے دار کیا دیتا ہے ہمیں کہ تھکے ہوئے انسان کو جو دوبارہ انرجی دے اسے درخت سائے دار کہتے ہیں میں دیکھیں میں علم کی ترقیوں کا خائل ہوں علم کے انکیماد کا خائل نہیں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات جہاں پہ لکھ دی گئی وہیں دائنڈ ہو گیا وہیں پہ حرف آخر ہو گیا نہیں اگر علمی ترقیہ کوشش کریں تو علمی زاویوں کو آگے بھی بگا سکتی ہیں میں علماء کی بات کو غلط نہیں کہتا فینسوس کی بات کو غلط نہیں کہتا بہت پیارا جملہ کہا انہوں نے کہ باپ شجر سائے دار ہوتا ہے لیکن میری کجمج بیانی اور میری کجمج فکری تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس بات پہ اتمنان حاصل نہیں کر پا رہی ہے اور کہیں اس سے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ نہ ہو کہیں نہ کہیں یہ جملہ باپ کے حد میں تقصیر پیدا کر رہا ہے قصر شان ہے باپ کے حد میں کہ صرف اسے شجر سائے دار کہنے کے چھوڑ دیا جائے کہ لیں کہ مولانا یوسف مچھلی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آپ کیا یہ جملے سے اتفاق نہیں نہیں میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ باپ کی اغمت یہ ہے کہ باپ ایک شجر سائے دار ہے لیکن جب میں شجر سائے دار پر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شجر سائے دار کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ وہ ہمیں آکسیجن بھی دیتا ہے سائے بھی دیتا ہے انرجی بھی دیتا ہے بہت ساری پوزیٹیو کیسز بھی دیتا ہے نگیٹیو کیسز کو اپنے اندر لے بھی لیتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں لیکن وہی اس کے اندر ایک کمی ہی ہے کمی کیا ہے اتنا فائدہ دینے والا درخ کہ جو ہمیں اپنا وجود کھو کے سب کچھ دے رہا ہے اس کی کمی یہ ہے کہ اس کی کوک میں اس کی آغوش میں اس کے پغل میں ایک چھوٹا درخ لگا دیا جائے تو اتنی محبت کرنے والا درخ بھی اس درخ کو اپنے سے بڑا ہونے نہیں دیتا بھائی پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آلیہ میں آپ غور کیجئے میں گجرس کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالمی یعنی شجر سایہ دار کی بے پناہ فضیلتیں ہیں وہ سایہ دے گا اکسیجن دے گا گیس دے گا اور آپ کو سہارا دے گا آپ کی انرجی ڈپلپ کرے گا لیکن اس کے اندر یہ چورت نہیں ہے یہ احساس نہیں ہے یا یوں کہوں اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ اپنے سامنے کے پیدا کو اپنے سے بڑا ہوتا ہوا دیکھیں اپنے سامنے کے پیدا کو اپنے سے بڑا ہوتا ہوا دیکھیں تو باپ شجر سایہ دار آپ کے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن میری نگاہ میں باپ اس درخ سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے اس لیے کہ اللہ نے پوری دنیا میں صرف باپ کو یہ دل دیا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑی مللت میں دیکھنا چاہتا ہے ذرا سلوات کو ہیں محمد آلے محمد کیلئے یہ اور کیجئے گا دیکھیں چہرے میں اُلس کے نہ رہ جائیے گا یقیناً آپ میں بہت کم ہے لیکن اس حد تک کے تجربے تک میں پہنچ چکا ہوں کہ یقیناً جو دل جو قیفیت جو قلب جو مصحط باپ کے ہاں پائی جاتی ہے وہ کہیں نہیں پائی جاتی ہے آمدرہ دیکھیں استاد کے لیے یہ مسئل کیوں مشہور ہوئی کہ استاد سب کچھ سکھا دیتا ہے لیکن وہ آخری والا حربہ بچا کے رکھتا ہے حالانکہ استاد بھی تو باپ ہے پھر بچا کے کیوں رکھتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں خطرہ ہوتا ہے تو شاگرد ملک کے کاتے نہ اس کا مطلب باپ کی جنہاں ہے باپ نہیں ہے میں توجہ کیجئے کہ استاد باپ کی جنہاں ہے باپ نہیں وہ الگ باپ کے شاگرد اپنی محنت سے استاد سے آگے پر جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور میں اس پر گھتگو بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ مسئل مشہور ہوئی اور ہر مسئل صرف مسئل نہیں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کسی نہ کسی استاد نے تو ایسا کیا ہوگا بھئی تب ہی تو یہ مثال مشہور ہوئی کہ استاد سب کچھ سکھا دیتا ہے لیکن وہ آخری گوڑ بچا لیتا ہے وہ آخری حربہ بچا لیتا ہے وہ ایک بچا ہی کیوں رہا ہے کہ اسی لیے بچا رہا ہے کہ شاگرد میری حدود سے آگے نبا میں پائے آپ غور کر رہے ہیں علی کر رہے ہیں سب کچھ سکھا چکا لیکن ایک عمر میں ہی سکھایا تاکہ شاگرد اور استاد کا فرق محفوظ رہے استاد استاد رہے شاگرد شاگرد رہے لیکن اللہ رہے یہ دل صرف باپ کے پاس ہے جو اپنا خونے چھگر دے کر اپنے درخ کو اپنے سے بڑا کر دیتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے یہ جدنی بلندی پہ بھی جائے گا اس کی بنیادوں میں خونے چھگرد تو ہوارا ہے ذرا سلوات پڑھیں محمد آلِ محمد لہذا باپ جانتا ہے کہ یہ کتنی بلندیوں پہ کیوں نہ چلا جائے اس کی بنیادوں میں خونے چھگرد یہ گویا میں ہوں جو بلندیوں پہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اسی لیے جو باپ کی ولایت رکھی گئی باپ کی عظمت رکھی آقرہ باپ کی حقوق دے کر قرآن مجید میں اور احادیث میں یوں ہی نہیں باپ کی عظمتیں بیانی ہیں بیٹے ہوئے ایمان صادق علیہ السلام اور ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ ایمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بیٹے نے اجلت میں یعنی ایمان کو دیکھا اور اجلت میں دو چار قدم آگے بہن کر والد سے پہلے ایمان کی خدمت میں پہنچ گئے ایمان نے اس کا چہرہ دیکھا کہ اللہ نے تمہاری عمر سے تیس سال کم کر دیئے اس نے حیرت سے ایمان کی طرف دیکھا کہا مولا نہ میں نے کوئی گناہ کیا نہ حرام کام کیا نہ کسی گناہ میں ملوث ہوا آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے میری عمر سے تیس سال کم کر دیئے جبکہ میں تو آپ کی طرف بڑھا ہوں ایمان نے پلٹ کے کہا کہ ہاں اسی وقت تم نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے عمر میں تیس سال کو کم کر دیا اس نے پلٹ کے پوچھا مولا میں نے کیا کیا کہا تم ابھی اپنے والد کے ساتھ آ رہے تھے تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرے جب نے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بھی بیٹا باپ کے ساتھ چلے تو باپ سے بیچھے چلے باپ سے آگے نہ چلے اور ابھی تم اپنے والد سے تین قدم آگے بڑھے ہو لہٰذا اللہ نے تمہاری عمر سے تیس سال کم کر دیئے آج رہا غور کریں یہ روایت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب امام ایک فارمولا دے کے جا رہا ہے کہ سیف ڈائیوٹیز کی گولیا کھانے سے عمر نہیں بہتی عمریں بنانے کے کچھ معنوی طریقے بھی ہیں ان معنوی طریقوں میں سے طریقہ یہ ہے کہ انسان باپ کے پیچھے چلے اچھا کیوں پیچھے چلے آپ ذرا توجہ کیجئے گا یہ حق رکھا کیوں گیا بیٹے کی گھر میں اسی لیے رکھا گیا کہ کتنے بڑے بھی ہو جاؤ جب باپ کے پیچھے چلو تو تمہیں یاد رہے کہ باپ باپ ہے میں میں اور کتنی بڑی عظمت پر بھی کیوں نہ پہنچ جاؤ تو لیے پتہ ہونا چاہیے کہ باپ تمہاری اصل ہے یہ نا کسی نے امام سے پوچھا کہ محلہ کیا ضرورت ہے کہ میں باپ کے پیچھے چلوں تو پلے کے امام میں یہ تو جملہ گا لئے انہوہ اصلہو اس لیے کہ وہ تمہاری اگر انہوہ اصلہو اس لیے کہ وہ تمہاری اصل ہے اور ہمیشہ اس کے پیچھے چلو تاکہ اصل کا اور فرق اصل کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے نہیں آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ امام نے فرمایا کہ باپ کے پیچھے چلو کیوں کہ اس لیے کہ وہ تمہاری اصل ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے تو قاعدہ کیا بنا کہ جو جس کی وجہ سے ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے چلے اس سے آگے نہ مڑے ہمیشہ اس کے پیچھے چلے اس سے آگے نہ مڑے ہر بیٹا باپ کے پیچھے چلے کیوں اس لیے کہ باپ اصل ہے بیٹا فر ہے اگر باپ نہ ہوتا وہ بیٹا نہ ہوتا تو قانون بنا جو جس کی وجہ سے ہو وہ اس کے پیچھے چلے گا کیا کرے ربایت میں موجود ہے لولا کلنا خلقتو لفلا اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ زمان ہوتا نہ مکین ہوتی نہ مکان ہوتا نہ سلسلیلے نہ کوثر نہ خلاف نہ مخلوق اس کا مطلب ساری مخلوق ہے فر محمد ہے اصل کائناب نبی ہے اصل کائناب اور جو اصل ہو فر کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے اب اگر صحابیت تو اپنی ساتھ چانی ہے تو نبی کے پیچھے چلنا ملے گا آئی دور کر رہے ہیں نبی کے رہے ہیں ملائق کو اپنی ملکوتیت بچانی ہے یا منبع ملک بچانا ہے تو نبوت کے پیچھے چلنا پڑے گا اس لیے کہ اصل ہے نبوت فرح ہیں یہ ساری چیزیں اور ہمیشہ اصل کو آگے رکھا جاتا ہے توجہ کیجئے گا ہمیشہ اصل کو آگے رکھا جاتا ہے لہاوہ باپ کو اصل بنا کے آگے رکھا اب میں کیا کروں میرے سامنے نبی کے ایک حدیث آ رہی ہے نبی نے جہاں ساری حدیث و ارشاد فرمائی میں یہ روایت اور بھی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیغمبر پہلے بتا چکے کہ ہاں پیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے پیچھے چلے امت کا باپ کہا ہو تبا چھو رکھے گے شیعوں کا باپ نہیں کہا شیعوں کا باپ نہیں کہا محب کا باپ نہیں کہا کس کا باپ کہا میں اور علی امت کے باپ ہیں اس کا مطلب جسے نبی کی امت بننا ہے علی کے پیچھے چاہی نہ بڑے گا صلوات پڑے محمد آلِ محمد گزا انا والی اپوا حاضر علم امہ میں اور علی اس امت کے والی میری توجہ رکھیے گا توجہ رکھیے گا تو یہ ہوا بیٹے کی گردن پر جو واجب ہے باپ کا دو حق میں نے آپ کے ساتھ ارز کی بیٹا ایک تو پہلے یہ کہ باپ کے پیچھے چلے باپ سے آگے نہ چلے دوسرا حق کیا ہے کہ کبھی باپ کا نام لے کے نہ پکارے منع کیا گیا ہے روایت میں منع کیا گیا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لے کے نہ پکارے یہ ہوئے بیٹے کے دو حق اب میں آپ کی خدمتیں علیہ میں ارز کرتا ہوں جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھایا جس طرح ہر بیٹے پر باپ کے دو تین حق واجب ہے ویسے ہی ہر باپ کی گردن پر بیٹے کے بھی تین حق واجب ہیں اب یہ جو گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ بہت سارے لوگ اس گفتگو کو انجام دے چکے اور بہت سارے انشاءاللہ ان فیوچر ان کے کام آنے والی باہر آپ کو توجہ کریں یہ صرف ایک طرفہ مفتگو نہیں جیسے بیٹے کی گردن پر ذمہ داری رکھی گئی ویسے ہی باپ کی گردن پر بھی ذمہ داری رکھی گئی بہر ہمارے یہاں کسی کامیاب فیملی یا کسی کامیاب ذات کے لیے میار کیا قیار دیا جائے ایک سیکسز لائف کا میار کیا ہے ایک اچھی جوب ہو وین سیڈل اچھی جنہ شادی ہو جائے اور دو بیٹے ہو جائے یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہو جائے بخا کا آہو ایک لائف کمپلیٹ بلکل کامیاب زندگی اسے کہتے ہیں یعنی جہاں اولاد ہوئی ہم نے سمجھا کہ ہم ذمہ داریوں سے بری ہو گئے یا حالانکہ ایک دردہ اور آگے پڑھا لیں کہ سامنے نہیں پڑھا لکھا کہ ان کو بھی سیڈل کرنا ہے تو وہ ان کے پڑھانے میں فوکس والے ہو جائے حالانکہ شریعت میں اتنا آزاد نہیں چھوڑا صرف باپ پڑھنے پر ذمہ داری مکمل نہیں ہوگی بلکہ باپ پڑھنے کے بعد ہی ذمہ داریوں کا آواز ہوتا ہے اور ہمارے یہاں جتنا آسان ہے باپ بننا شریعت میں تنا آسان بھی نہیں ہمارے یہاں کیا ہے ایسے بیٹ سائیڈی فکیٹی تو چاہیے کہ ہمارے یہاں بیٹا ہو گیا ختم گانی لیکن اس سے پہلے کہ جو پروسز ہیں جس کے لیے شریعت نے اتنی ساری ذمہ داریہ رکھی ہیں کہ اگر واقعا انسان اگر دقیق ہو کیک تھا کہ اسلام کو دقیق سے دیکھنے والا ہو تو اس کو دیکھنے کے بعد خبر آ جائے گا کہ میں ابھی اس لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں لیکن تنا کہو تناسلو تو ہی ہے میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے زمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں اب یہ حق رکھے گئے ہر بات کی گردن پر پہلے تو آپ حق سمجھنے کہ حق کسے کہتے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ ہماری قوم میں اسلام کا دو ہی معنی ہے ایک تو واجب دوسرا حرام یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے حالانکہ اس کے بیچ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں مستحب بھی ہے مبادی ہے مقروب بھی ہے اس طرف سے حق ہے نہ حق ہے کچھ چیزیں ہماری گردن پر حق ہیں یعنی ہم کو کسی بھی طریقے سے اسے انجام ہی دینا ہے اور اس کا معاملہ صرف اللہ سے نہیں ہے بلکہ بیچ میں وہ حق والا بھی ہے اب کیا ہے وہ حق سنیں ذرا سا توجہ کرو پیغمبر نے فرمایا من حق الولد علی والدہ السلام ہر بات کی گردن پر بیٹے کا تین حق واجب ہو یہ لے کے لئے مجلس کا تبرک ہے ہر بات کی گردن پر بیٹے کا تین حق واجب ہے پہلا حق کیا ہے فرمایا فرمایا بات کی گردن پر بیٹے کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے غور کیا آپ نے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بات کی گردن پر بیٹے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے یعنی کیا یعنی بیٹے کا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہداری ہے مولی صاحب کی ذمہداری نہیں ہے اب وہ الگ بات کہ ہمارے یا کچھ چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں کہ بہت ساری مولیوں کی ذمہداری ہم نے اپنے کاندے پر نہیں لی ہے اور بہت ساری اپنی ذمہداری مولیوں کے کاندے پر ڈال دی ہے تو بھئی یہ چیزیں تو ہو نہیں ہیں حالانکہ پیغمبر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا نام رکھنا کس کی ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری ہے حسنا دیکھیں کہ اسلام کا کوئی حکم بغیر لوجک پوجک کے نہیں ہے وہ علاق بات کے ہماری لوجک اس کو سمجھ بھائی لیکن ہے لوجک اگر نہ ہوتا تو اسی لئے روایت میں نہ آتا کہ امام آنے کے بعد سب سے پہلے عقل کا بیان ملائیں گے روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد حضرت عجز سب سے پہلا کام یہ کریں گے اپنے شیعوں کی عقلوں کو کامل کریں گے کامل کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ابھی ناقص ہے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آرہی اس وقت سمجھ میں آئیں گے تو اس کے پیچھے لوجک کیا رکھی علاقہ میں لوجک ٹکھی کہ اس کی دو وجہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے تاکہ بات بننے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اسے دس پندرہ اسلامی نام بتا ہو اور کی دیکھا ارے وہ کاہے کا شیعہ جسے دس پندرہ شیعوں والے نام نہ آتے ہو اسی لیے رکھا کہ کم سے کم یہی ذمہ داری محسوس کر لے کہ ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہے تو بات بننے سے پہلے نام یاد کرو اچھا پھر کیا کا دوسری وجہ یہ ہے کہ بات کے اوپر یہ ذمہ داری اس لیے رکھی کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نام آگے چل کے کتنا بڑا نام بن جائے میری بفتگو آپ نے یہ نام آگے چل کے کتنا بڑا نام بن جائے جب یہ نام آگے چل کے بڑا نام بنے اور وہ اس اپنے نام کے آگے ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بڑا رتبہ لگا ہوا دیکھے تو بادیت تکبر میں حواس نہ کھو دے اپنے نام کے آگے اپنا رتبہ دیکھ کے بعد میں نام دیکھ کے بیٹے کے ذہن لے آئے کہ اگر باپ نہ ہوتا تو مجھے یہ نام دینے والا نہ ہوتا اسی لیے باپ کے اوپر ذمہ داری رکھی گئے کہ باپ اپنے بچے کا نام نہ رکھے اچھا نام نہ رکھے دیکھیں توبکر ہوں کہ اب اچھا کا معاملہ کیا ہے ہمارے اچھا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہٹ کے نام رکھے گئے اینٹی نام کچھ ایسے نام جو پورے محلے میں نہ ہو دیکھیں ایسے ایسے فون آتے ہوں گے کوئی ایسا نام بتائیے جو پورے شہر میں کسی کا نہ ہو آپ کہہ دیکھیں سبلہ علی نام ارے فلاں کے بیٹے کبھی ہے فلاں کے بیٹے کبھی ہے فلاں کے بیٹے کبھی ہے کیا کرے گا اب باس نام رکھیں اے نہیں نہیں وہ تو فلاں جگہ موجود ہے پھر کیا رکھے بھائی کیا نام بتائیں آپ نہیں کچھ ایسا بتائیے جو پھر اینٹیک ہو تو نام اینٹیک رکھیں گے تو ذات پھر اینٹیک بنے گی ہمارے ہمارے کے لئے جب نام میں بھی سویڈی ہوگا تو نتیجہ بھی تو ایک سوائز ایڈ ہوگا میں ظاہر سی بات ہے جب نتیجہ ایک سوائز ایڈ ہوگا تو پھر تعویزوں کو پیچھے دھو رہے کہ آپ تعویز دیجئے بیٹا کہنا نہیں مان رہا ہو خیال نہیں رکھ رہا ہو تو تدبیر پہ عمل نہیں ہوگا تو تعویز کے پیچھے دھو رہے ہیں اگر پہنے ہی مولا کی بتائیو تدبیر پہ عمل ہو جائے تو شاید تعویز کی نوبت ہی نہ آئے اگر اور کیجئے گا بہرحال تو کہت نام کیا نام اچھا سا نام بتائیے آپ نے بتایا قرآن سے دیکھ کے بتایا حدیث سے دیکھ کے نہیں نہیں یہ نہیں کچھ اور بتائیے کچھ ایسا بتائیے کہ جو بالکل وہ یا معاف کیجئے گا اب آپ کے بچوں کے نام آسمان سے نہیں آئے جن کے نام آسمان سے آنے تھے آ چکے آپ کو یہی کے نام رکھنے اور وہی نام رکھیں جو انہوں نے بتائے ہیں اچھا آپ دیکھیں ایسا تو اسلام کوئی ناقص مذہب توڑی ہے جو بیت الخلا میں جانے تک کے حکام بتائے ایسا مذہب کہاں سے لے آئے گا آدمی جس نے بیت الخلا تک جانے کے حکام بتائے ہو اتنا مکمل دید وہ ایسا یہ دورا چھوڑے گا اب اچھے نام کہاں ملیں گے پیغمبر نے کہتے کہ اچھا نام رکھو اب اچھے نام ملے گا تو ابھی آپ بالکل تازہ تازہ ماہِ رمضان گزار کے بیٹھے ہوں گے ماہِ رمضان میں تین دن آپ نے قرآن کو سر پر رکھ کے عامال کی ہے اس میں ایک دو دعائیں پڑھی جاتے ہیں ایک تو سامنے قرآن لکھے اور ایک سر پر قرآن لکھے کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ لا روح ایک بار اس دعا کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اس میں ہے کیا اس دعا میں ایک عبارت آتی ہے کیا آتی جب آپ قرآن کو رکھتے ہیں سر پہ تو کہتے ہیں پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ دیتا ہوں اللہ امت ہے حب حاضر قرآن تجھے اس قرآن کا واسطہ کہ جسمیں فی ہے اسماوکل حسنہ فی ہے اس مقل اکبر کہ جسمیں تیرہ سب سے بڑا نام ہے وہ فی ہے اسماوکل حسنہ اور جسمیں تیرے اچھے اچھے نام ہیں یعنی آپ نے قرآن پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ کہ جسمیں تیرے اچھے اچھے نام ہیں اچھے اچھے نام ہیں دعا تو ختم ہو گئی ابھی بھی پتا نہیں چلا کہ اچھے اچھے نام کیا ہے پروردگار اتنا تو بتا دیا کہ قرآن میں اچھے اچھے نام ہیں قرآن میں اچھے اچھے نام ہیں لیکن وہ اچھے اچھے نام ہیں کیا گھبراتے کیوں اٹھاؤ تذبیح تس مرتبہ کہو بے علین بے علین بے علین بے محمدین بے محمدین بے فاطمہ تھا بے فاطمہ تھا بے فاطمہ تھا ہم چودہ اچھے نام بتائے رہے سلام پڑھے محمد علی محمدین کہ یہ ہے اچھے نام یہ اچھے نام ہے اور انہی اچھے نام کو اپنے بچوں کے لیے رکھو تاکہ بچوں کے کردار اچھے ہو جائے اس لیے کہ روایت میں موجود ہے کہ نام کا ہی اثر ہوتا ہے اور نام کا زیادہ اثر ہوتا ہے جس نام تو اسے بلائی جائے پکارا جائے یہ روایت موجود ہے تو پہلا حق یہ ہے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے اور ظاہر ہے کہ نام رکھنے کے لیے نام سیکھنا پڑے گا نام پڑنا پڑے گا یعنی اسلام کچھ اور نہیں چاہتا سکھ نالج ڈبلیمنٹ چاہتا اسلام یہ چاہتا کہ آپ ایک باپ بننے سے پہلے آپ کی اتنی نالج ہو اسلام کے بارے میں کہ کچھ نام اسلامی آپ کو پکا دوسرا حق کیا ہے فرمایا ابھی میں اس میں پلٹوں گا قرآن اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم لیکن میں صاف جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ مولوی بنا دے قرآن کی تعلیم میں اور مولوی میں بہت فرق ہے جو بنانا بنائی ہے جس کی ضرورت وہ بنائی ہے قوم میں ہر چیز کی ضرورت ہے ہر قسم کے افراد کی ضرورت ہے اور لیکن اچھے کیریکٹر بانے ہو کچھ بھی اسے بنائیے پہلے اسے انسان بنائیے سیدھی زبادی ہے دیکھیں تبدیو کی بات جب پہلے وہ انسان بن جائے گا پھر کچھ بھی بنے گا وہ اس کو انسانیت کے ساتھ اس پیشے کو انجام دے گا اس کی نگاہ میں پھر صرف دنیا ہی دنیا نہیں ہوگی کچھ آخرت بھی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوکٹر نہ بنائیے انجینئر قرآن کی تعلیم میں دو سال لکھ دے نہیں اگر قائدے سے تعلیم بہت نورمل طریقے سے بھی قرآن سیکھنا چاہا تو دو سال میں قرآن سیکھ سکتا ہے یہ باپ کی گردن پہ فرض ہو کہ اَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم تیسرا حق کیا ہے اَن يُزَوِّجَهُ اِذَامَ بَلَغَا جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے تو باپ کی گردن پہ ہے کہ وہ بچے کی اچھے سے اچھی جنگہ شادی یعنی بیٹے کے لیے ایک اچھی سی بیوی کلاش اب میں اپنے ہمسیزوں کنسیم بھائیوں کے لیے جملہ کہہ دوں یعنی آپ کے لیے اہلیہ ڈھونڈنا یہ آپ کے والد کا کام ہے آپ کا کام نہیں تو والد کا کام والد کو کرنے نہیں کیے سلوات پڑھئے محمد آلے محمد بھائی توجہ رکھئے گا تو یہ تین ذنبہ داریاں باپ کو اوپر لازم کی گئیں اچھا آپ ذرا ان تینوں ذنبہ داریوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شریعت میں آخری لمحے تک بھی بیٹے کو باپ سے الگ کیا ہی نہیں دیکھیں آج ہم پگلا کر اور جسے کہا جائے یعنی وہ وہاں میرے والد کس کام کے میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں میرے پاس ڈگری ان سے زیادہ ہے میرا پروفیشن ان سے بیسٹ ہے میں ان سے اچھے لیول پہ ہوں میری اتنی اچھی جسے کہا جائے جوب ہے ہم ان سے بہت آگے نکل گیا میاں معاف کرنا تم لاکھ کرسی میں ان سے اور ڈگری میں ان سے بہت آگے نکل گئے ہو تجربے میں ابھی بھی ان کے سامنے بچے ہو میں زور کی جگہ تجربے میں اس لئے کہ تجربہ ڈگریوں کا موطات نہیں ہوتا عمر کی جس منزل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہاں تک پہنچنے نہ اس عمر تک پہنچنا پڑے لہٰذا شریعت نے بانا ہے باپ کی اطاعت کی بیڑیوں میں کہ تم اس سے آگا دیکھیں تربیت کے اپنے اصول اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹا بان کے بیٹھ جائے کہ اسے کوئی ایکٹیوٹی نہ کرنے دی جائے جو کر رہا ہے صحیح کرے آپ اس پر مدیریت رکھیں نظر رکھیں کہ یہ جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کرے غلط نہ کرے توجہ رکھئے گا لہٰذا نام سے یہ بات شروع کی گئی سب سے پہلے تو اسے اچھے سے اچھا نام دے اس لئے کہ نام ہی سے سارا مسئلہ ہے جب اچھا نام ہوگا تو اس نام کے اثارات پیدا ہوگا اچھا اب آپ ذرا بتائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ رہا ہوگا اس دور میں بہت ساری چیزیں اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے جب تک اس پر سوچے نہیں کہ پیغمبر کو حق بنا کے بیان کرنا پڑا کہ بھئیہ بچوں کا اچھا نام رکھو آج کے دور میں الحمدللہ نسلی شیعہ بیٹے ہوئے ہیں باپ دادا سے ایک سی ایک نام ملتا چلا آرہا ہے تو اس کی کیا امیت معلوم ہوگا نسلی شیعہ کو آگرہ اس پاسٹ میں جائے اس چودہ سو سال پہلے جائے کہ کیا آلم رہا ہوگا تاریخ کا کہ جو پیغمبر کو حق بنا کے کہنا پڑا کہ اچھا نام رکھو بچوں کا نہیں تو بھسو گے روزہ محشت کیوں کہا پیغمبر میں جب میں نے دیکھنا شروع کیا دیپلی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعا تاریخ بڑی گمناہ نظر آ رہی تھی آلم یہ تھا تاریخ اس دور میں کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا اببا میں یہ باہر نکلے جو جانور سامنے پڑا اس جانور کے نام پہ نام ترخ سامنے آیا اس ترخ کے نام پہ نام میں نے سنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو ضروری تو نہیں بھی میں ہر نام نمبر دلوں اور ہر نام نمبر کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں بھئی کچھ نام ذہنی تک رہے تو اچھے ہیں زبان پہ نہ آئے تو بہتر بھئی یہ تاریخ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ چوتہ سو سال پہلے کی پیغمبر سے پہلے کی یعنی جسٹ پیغمبر تک کی تاریخ یہ رہی کہ آپ جو چیز سامنے نظر آ دیں پہار نظر آیا پہار کے نام پہ نام بندر نظر آیا پندر کے نام پہ نام کوئی نجس جانور نظر آیا اس کے نام پہ نام درخ نظر آیا اس کے نام پہ نام آپ دیکھیں یہ اتنے شجار اور اتنے ہجار اور اتنے فلا اور اتنے دیکھا یہ کیا ہے یہ اسی ناموں کی تحریر تو ہے یعنی اتنات پیغمبر عاجز آ گئے یہ عجیب و غریب نام دیکھ کے کہ اللہ کو کہلوانا پڑا کہ حدیب ان سے کہو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھ گئے شاید نامی کا کچھ اثر ہو جائے دیکھیں بز میں پیغمبر کا اثر تو ہوگا لیکن پیغمبر کا کہنا بتا رہا ہے کہ نام کا بھی اثر ہوگا تب ہی تو اس تاریخ کو پیغمبر نے بدلنے کے لئے کہا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو اب میں کسی کو بھی پیغمبر کا نافرمان نہیں مانتا یعنی جو نافرمانی نہیں کرتا اچھے لوگوں کو تو انہوں نے پیغمبر کی بات مانا ہوگا اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے اور پیغمبر کی تاریخ ہے اسی لئے جب بھی پیغمبر کے پاس کوئی اسلام قبول کرنے آتا تھا پیغمبر نام بدلتے تھے جناب سلمان کا نام بدلا جناب عبوزر کا نام بدلا جناب عبوزر کا نام بدلا یہ سب تاریخ ہے آپ کے سامنے جناب عبوزر کا نام جناب سلمان کا نام روزبان سے بدل کے سلمان کر دیا گیا جنابی تنبر کا نام فتح سے بدل کے تنبر کر دیا گیا سالم سے بدل کے تنبر کر دیا بہت ساری تاریخیں موجود ہیں یعنی آئمہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ غلط نام دیکھ دیتے تو نام بدل دیتے تھے اور اسی لئے پیغمبر نے کہا کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام دیکھو اس لئے کہ کوئی تاریخ نہیں تھی جو بھی سامنے آیا وہ بچوں کا نام دیا گیا لیکن جو بھی نام اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا رکھے گا کب رکھے گا کب پیغمبر کے کہلے کے بعد رکھے گا اگر ماننیجے پیغمبر نے اس بات کو ایک ہجری میں کہا تو اب ایک ہجری کے بعد ہر بات یہ کوشش کرے گا کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے اس لئے کہ پیغمبر نے کہا ہے خدا نے کہا ہے لیکن کمال ہے کہ وہ کلنی تاریخ وہ کھنونی تاریخ وہ اُلٹے سیدھے ناموں سے بھری ہوئی تاریخ کہ جہاں باپ کو صرف یہ شعورتہ کے گھر میں بیٹا ہو جائے باقی اس کا نام کیا ہوگا اس کی تربیت کیا ہوگی اس سے کوئی لڑاؤ نہیں تھا جہاں تاریخ اُلٹے سیدھے ناموں سے بھری ہوئی تھی وہی اس جہالت کی تاریخ میں ایک ایسا باپ بھی نظر آیا جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا نہیں غور کر رہا بھائی کس کس دور کی بات ہو رہی ہے پیغمبر سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا توسرے کا نام عقیل رکھا تیسرے کا نام جاسر رکھا چوتھے بیٹے کا نام علی رکھا نہیں 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 شاید گفتگو میری آپ پہ پہ پہنچ رہے ہیں آپ پہ رہا خور کریں گے کل دور کی بات طالب کمانے طلب کرنے والا یعنی اگر کوئی طلب کر رہا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے جعفر عقیل کا معنی عقل والا صاحبِ عقل یعنی جس کے پاس عقل ہے ظاہر ہے کہ جس کے پاس عقل ہے وہی خدا پہ پہ پہنچ رہا ہے جعفر کا معنی جنت کی نہر بھئے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ نام ابو طالب نے کم رکھے جنابِ ابو طالب ایک چھوٹے سے جملے میں تاریخ حرص کروں آپ کی خدمت میں آپ جنابِ ابو طالب کے بیٹوں کی تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں سب سے بڑے ہیں جنابِ طالب طالب سے دس سال چھوٹے ہیں عقیل عقیل سے دس سال چھوٹے ہیں جعفر جعفر سے چھوٹی ہے امہانی امہانی سے چھوٹی ہے جمعانہ پھر دس سال چھوٹے ہیں علی علی سے دس سال چھوٹی ہے شریعتِ محمدی بھائی غور کیجئے بتا کے اس لیے کہ پہلی دعوت ہی تب ہو رہی ہے جب علی دس گیارہ سال کے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو لبی نے کچھ نہیں بتایا نا کہ جنت میں کیا ہے کوسر میں کیا ہے سلسبیر کیا ہے اور اس سے چالیس برس پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں جعفر جعفر کا مانے جنت کی نہر نہیں میں شناب کو ذہنوں سے قریب ہو کے بات کروں آج سے چوتہ سو سال پہلے ایک صاحب امریکہ میں بیٹے ہوئے ہو نہ گوگل نہ یوٹیوب نہ یہ ساری چیزیں اور اس دور میں جب نہ وہاں سے کوئی یہاں آنے والا نہ یہاں سے کوئی وہاں جانے والا اور آپ ان سے ملنے پہنچ جائے اور آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کچھ بیٹیاں ہیں ایک کا نام گنگا ہے ایک کا نام جمنہ ہے تو بھئی ظاہر ہے نا کہ علاوہ وہ بنارس میں رہنے والا تو پریشان ہو تو پوچھے گا نا کہ قبلہ جب آپ یہاں آئے نہیں اور یہاں سے کوئی آپ کے پاس گیا نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ گنگا کیا ہے جمنہ کیا ہے سرسوتی کیا ہے سنگم کیا ہے بھئی ہے یا نہیں آپ بتائیں مجھے جب آپ یہاں آئے نہیں یہاں سے آپ کے پاس کوئی گیا نہیں تو آپ نے کیسے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا تو یہ سوال ابو طالب کے لئے کیوں نہیں پیدا ہو جا نہیں ہو کیوں آپ نے کچھ عرض کر رہا آپ کی خدمت میں بھئی پیغمبر سے چالیس سال پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ رہے جعفر جعفر کا مہنے جنت کی نہر تو ابھی تو اسلام نبی نے بتایا نہیں جنت کے حکم سنائے نہیں جنت کی باتیں بتائی نہیں تاریخ جنت سنائی نہیں شریعت بتائی نہیں جنت کے جزیار بتائے نہیں اس سے چالیس سال پہلے ابو طالب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے جعفر آئیے ملکے چلتے ابو طالب کے دروازوں پر تو بھئی دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی بھئی دیکھیں توجہ رکھئے گا دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی یا تو یہ مانئے کہ نبی کے بتانے سے بھی برسو پہلے نبی کے علم غیب کی خبر دینے سے بھی برسو پہلے ابو طالب کے علم غیب کی خبریں تھی نہیں نہیں دمجھو کیجئے گا اور اگر یہ بات حضم نہیں ہوتی تو پھر یہ مان لیجئے کہ جو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا وہی اللہ نے جنت میں نہر کا نام رکھ ریا سلوات پڑے محمد آل محمد کی بات آپ نے غور کیا توجہ کی جعفر نام رکھا جا رہا ہے اس دور میں یہ کیا ہے یہ علم ابو طالب کی تلیم کہ اس دور جہالت میں بھی کوئی ابو العلم کا پاپ موجود تھا جسے ابو طالب کہتے ہیں باب علم کے والد کو ابو طالب کہتے ہیں پہلے بیٹے کا نام طالب دوسرے کا نام عقیل تیسرے کا نام جعفر اور چوتھے کا نام میں کیا علی پہ بات کروں لفظِ علی پہ میں کیا بات کروں آپ کے سامنے اس لئے کی گنجائشِ توصیف کہاں مدھے علی کو یہ مدھ مکمل ہے علی کیا ہے علی ہے لیکن یہ ایک بات کرتا ہوں آپ ابو طالب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا جناب ابو طالب نے دوسرے بیٹے کا نام بھی رکھا تیسرے بیٹے کا نام بھی رکھا لیکن چوتھے بیٹے کا نام نہیں رکھا آپ کے کیوں نہیں رکھا تو یہ تو ابو طالب ہی سے پوچھئے کیوں نہیں رکھا بھئی تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب جب یہ چوتھا بیٹا دنیا میں آیا یعنی مولا کائنات جب تیس آم الفیل میں اس دنیا میں تشریف لائے گفتو اپنے آخری مرحلے میں بہت سے بہت کا وجہ دنیا تو جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تمام تر روایات کی کتابوں کی زمانت لے کے کہہ رہا ہوں جن روایات میں تاریخی مسادر پہ بات کی ہے تاریخی مسادر بیان کیوں ان روایتوں نے اس بات کو لکھا علمہ شہرہ شعب نے مناطقہ علیہ ابو طالب میں جناب المغدہ وغیرہ یعنی ترپین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہو کہ جناب ابو طالب نے جب فاطمہ بن تحسس سے مولا کائنات کو اپنی آغوش ملی ہے تو پہلا سوال پوچھا آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے تو بی بی نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے دیکھیں صرف باپ کے علم کی بات نہیں ہو رہی یہاں ماں بھی علم کے میار میں اس کا مانتے ہیں کہ اس دور میں اپنے بچے کا نام حیدر رکھا ہے پھر تاریخ لید کی جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں دلیا اور ایک بلند جناب دلیا اب شہرہ سے خاص توجہ چاہتا ہوں بلند مقام پہ پہنچے اور جانے کے بعد وہاں چار مصرے پڑھو دیکھیں ابھی تک آپ شہرہ کے مصرے سننے تھے جناب ابو طالب نے آسمان کی طرف اپنے بیٹے کو بلند کیا اب بلند کر کے چار مصرے پڑھو جناب ابو طالب نے یہ چار مصرے پڑھے ایک بلند لنا پہ جا کے آسمان کی طرف رفت کر کے اب اس چار مصروں کو برجمہ سننے تھے کیا کہا جناب ابو طالب نے یا رب زل عشد توجی اے رات کو تاریخ کرنے والے خدا والقمر المبتلج المزیح اور اس تاریخی کو چاند سو منور کرنے والے خدا اے رات کو تاریخ کرنے والے خدا اس تاریخی کو چاند کی روشنی سے منور کرنے والے خدا پیل لنا من حکم المقزی اپنی قضا سے میرے لیے یہ حکم بیان فرما مازا ترہ اس محاضر سبی تو اس بچے کا کیا نام رہنا چاہتا ہے ارے بھائی غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا جناب ابو طالب نے چار مصرے پڑھے یا رب زل عشد توجی مازا ترہ اس محاضر سبی بیان لنا من حکم المقزی والقمر المبتلج المزیح خدا کی حمد کی اور چونتے مصرے میں یہ سوال کیا کہ تو بتا کیس بچے کا کیا نام رکھنا چاہتا تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی ابو طالب نے یہ چار مصرے پڑھے ادھر سے ایک لاہ نازل ہو ایک تختی نازل ہو اس تختی پہ بھی چار مصرے لکھے ہوئے تھے اور اتفاق سے اسی بہر میں لکھے ہوئے تھے نہیں ہاں اس مصرے کا تو عدبہ کو لطف لینا چاہیے تھا اس جملے کا کہ جناب ابو طالب کی بہر میں ہی چار مصرے ادھر سے نازل ہوئے تھے اب ادھر کے چار مصرے سنیے جناب ابو طالب نے کیا لکھے بھیجا یا رب زلشک الدجی والقمر المطبلجی المزی بیاندنا من حکم المقضی ماذا ترہ اسم حاضر سبی ادھر سے جو چار مصرے نازل ہوئے اس میں لکھا تھا خسس کما بے ولد الزگی انقی والتاہر الولی اسم حاضر سبی العلی علیشن غسطقہ من العلی آپ اور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ادھر سے جو چار مصرے نازل ہوئے اس نے لکھا تھا اے ابو طالب خسس کما بے ولد الزگی میں نے تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کیا کہ جو طاہر بھی ہے ولی بھی ہے نعی بھی ہے اس محاضر سبی علالی میں نے اس بچے کا نام علی رکھا علیشن غسطقہ من العلی اور ایسے ہی علی نہیں رکھا اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھا یہاں غور کیجئے کہ جناب ابو طالب نے چار مصرے پہ کے بھیجے اور ادھر سے چار مصرے آئے ہم یہاں تقریباً استاد شہرہ بیٹھنے کے سب ہی بزرگ ہیں سب لازمیر بھوپتوری صاحب ہمارے ہمیں محترم جناب رزوان بناسی صاحب سب ہی اپنے اپنے شہر کے اساتذہ میں ہیں آپ ذرا محسوس کریں کہ اساتذہ کی ایک روش ہوتی روش یہ ہوتی ہے شہرہ کی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کبھی یہ جو نو سکھیہ شاعر ہوتے ہیں ان کی زمینوں کو مو نہیں لگایا دیکھیں وہ ان کے ساری وہ ساری باتیں علاق ہیں لیکن جو ایک پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے وہ اس کی بات کر رہا میں تو ایک سے ایک منکسٹر میں شہرہ موجود ہوں جو پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے وہ کیا کہ پلٹ کے کہتا ہے میں ابھی جائیے محنت کیجئے مشک کیجئے ابھی آپ کی زمین اس قابل نہیں ہے اس پہ میں تبا آزمائی کروں نہیں آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد شاعر اپنے لیے کسی استاد کی زمین کا انتخاب کرتا ہے اس پہ میں کسی استاد کی زمین کا انتخاب کرتا ہے کسی نوزکیہ طالب کی زمین کا انتخاب نہیں کرتا ارے کمال ہے ابو طالب کی ذات کی ابو طالب کی ذات پہ عظمت میں نشار ہو جائے جس زمین پہ ابو طالب نے مشرے کہے کہ پھیجے اسی زمین پر اسی ردیف پر اسی قافیے پر اللہ نے بھی مشرے کہے کہ پھیجے ارے کچھ نہیں مانتے ابو طالب کو تو شاعری میں کم سے کم اللہ کا ہم باز مان لو سلامات بہنے محمد آلی محمد کے اللہ کا ہم بہتا ہے کچھ نہیں مانتے اللہ کا سلام اللہ کا سلام بخت میں جبتے گو ترجو کیجئے گا لہٰذا ابو طالب اچھا ایک تاتھ مجھے اور بتائیے کہ یہ جناد ابو طالب اپنے بچے کے لیے نام مانگنے کہا جا رہے ہیں بلندی پہ جا رہے ہیں کس سے نام مانگنے جا رہے ہیں اللہ سے تو اس زمانے کے تو سارے خدا کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے بھائی اس زمانے کے تو سارے قبیلوں کے سارے خدا یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک سے ایک لا تو بھائی اس زمانے کے سارے قبیلوں کے خدا تو یہاں بیٹھے تھے یہ بیشارہ عمر کہاں جا رہے ہیں یہ اُدھر بلندی پہ پس خدا تو مہون رہے ہیں بھئی اگر خدا ہی سے نام لینا تھا تو کسی بد کے پاس آتے ہیں اس لیے کہ سارے مکہ کے خدا تو یہی بیٹھے ہیں اب وہ طالب کا طریقہ بتا رہا ہے کہ تمہارا خدا پستیوں میں رہتا ہوں میرا خدا بلندیوں میں میرا خدا بلندیوں میں ملتا ہے میں پستیوں کے خدا لقائل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب کے چوتھے بیٹے کا نام اللہ نے رکھا ابو طالب سے سوال کرنے کا اگر نہیں یہ جنابے ابو طالب جب آپ تین بیٹوں کے نام رکھ چکے تو چوتھے کا میرے بیٹے اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے نام رکھنے کا پہیخہ نہیں ایک سے ایک نام رکھے آپ نے اس پہوڑے جہالت میں وہاں ایک سے ایک نام موجود ہے تو چوتھے بیٹے کا نام رکھنے میں کیا مشکل دی کہا یہی تو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کے تینوں میں اس چوتھے میں فرق ہے اگر سے چاروں میرے گھر کے ہیں لیکن فرق ہے اگر سے چاروں میری تربیت میں پرمان چڑھیں گے میری چھت کے مسائبان میں پرمان چڑھیں گے لیکن میرے تین بیٹے الگ ہیں میرا چوتھا بیٹا اللہ خیر تو جناب ابو طالب نے تین بیٹوں کا نام رکھا چوتھے کا نہیں رکھا کس نے نام رکھا اللہ ہر باپ کی گردن پر دوسرا حق کیا تھا قرآن پڑھا ایوالنے محل قرآن اپنے بچے کو قرآن کی بخط موری بکبو تعلیم دے آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ قرآن کی تعلیم تو تب دیا جائے گا نا جب قرآن نازل ہو لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے جو کتاب رہی ہو اس کے لئے بھی تو یہی وکن تھا میں جو صحیفے رہے ہوں گے اس کے لئے تو یہی وکنہ ہوگا تو چلیے میں نے مانا کہ کچھ صحیفہ آسمانی جو ابو طالب کو آتے ہوں گے وہ ابو طالب نے طالب کو پڑھایا ہوگا وہ ابو طالب نے اخیل کو پڑھایا ہوگا جعفر کو پڑھایا ہوگا جناب علی کے بارے میں کیا پڑھایا ہوگا آپ بھئے خبلہ ان کو بھی پڑھایا ہوگا رہے ہیں ان کو کائے کو پڑھایا اس لئے کہ وہ تو قابل سے لکلتے ہی پوریت بھی سنا رہے ہیں میں تمام کر رہا ہوں تو وہ نتیجہ دے رہا ہوں توریت بھی سنا رہے ہیں زبور بھی سنا رہے ہیں انجیل بھی سنا رہے ہیں اور یا رسول اللہ قرآن بھی بھئے نزول قرآن سے پہلے سورہ مومنون کی تلاوت بتا رہی ہے کہ علی کے پاس علم قرآن موجود ہے تو کس نے پڑھا کے بھیجا اللہ دیکھیں میں رتبہ لیکن دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے تیسری ذمہ داری بات اوپر کیا ہے جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کی شادی کرائے کمال کی تربیت ہے ابو طالب کی بھئے طالب کی بھی شادی کرائی عقیل کی بھی شادی کرائی جہافر کی بھی شادی کرائی اور اتنی اچھی اچھی شادیاں کرائیں اگر اچھی شادیاں نہ کرائی ہوتی تو اچھی اولادیں نہ ہوتی بھئے یہی تو کمال ہے عقیل کی اولادیں کربلا میں نظر آ رہی ہیں جہافر کی اولادیں مولا کائنات کی دامات بنتی نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی شادیاں کرائیں مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کہیں گے ساہم مولا علی کی شادی کے وقت جناب ابو طالب زندہ ہی نہیں تھا اس لئے ان کا انتقال ہوا ہے مکہ میں شادی ہوئی ہے مدینہ میں تو وسیعت ترکے جاتے ہیں باپ کی وسیعت باپ کی حقوق کی طرح ہے وسیعت کرتے ہیں کہ اے محمد میرے بیٹے کی شادی تم اپنی بیٹی سے کرا دینا لیکن مجھے تو ایسی کوئی وسیعت نہیں ملی اگر قبلہ آپ کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ فرمائیے تو کوئی دعوی علمی بھی نہیں لیکن میں نے جہاں تک دھونڈا وسیعتیں ملیں ابو طالب کی لیکن یہ نہیں ملی کہ میرے بیٹے کی شادی کرا دینا لیکن اس کا پراش ملا جب مدینہ میں جبریل آئے تو ایک جملہ کہا کہا یا نبی اللہ اللہ نے آلی کا آن زہرہ سے پڑھ دیا ہے ارے بھائیسو سن رہا یا نہیں سن رہا جناب جبریل کا یہ جملہ تھا کہ اللہ نے افرشتہ دردائی سے سیغہ اخت جاری کروایا ہے نکاح اخت پڑھ دیا ہے آرش پر پڑھ دیا ہے افرش پر آرپی زہرہ کی شادی علی سے کرا دے اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا کائنات کی شادی کس نے کرائی اللہ ہاں غور کر رہے یا نہیں کر رہے میں کس گفتگو کس مور پہ گفتگو گلایا تو آخری جملہ یہی سرپے مسائے ہر باپ کی گردن پر بیٹے کا تین حق واجب ہے پہلا کہ اس کا نام رکھے دوسرا اسے دوران کی تعلیم دے تیسرا اس کی شادی کرائے ابو طالب جیسا باپ دنیا میں نہیں موجود جس نے اپنے تین بیٹوں کے اچھے سے اچھے دینوں حق عدا کیے لیکن جب چوتھے بیٹے کی بات آئی تو میری زبان جل جائے کہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ابو طالب نے حق عدا نہیں کیا میں جملہ الٹا کر کے کہوں کہ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا اللہ نے موقع ہی نہیں چھوڑا کہ باپ بیٹے کہاں عدا کرے بھئی نام کی بات آئی تو خود باہ کے نام رکھ دیا قرآن کی بات آئی تو خود قرآن پر آگے بھیجا شادی کی بات آئی تو خود آسمان پر شادی کرائی آئیے یہ مجمع چل کے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے ایک پرورد کہاں تو نے اپنے نبی کی زبان سے یہ پیغام بھیجوایا کہ ہر بات کی گردن پر بیٹے کا تین حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام رکھے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے اپنے بیٹے کی شادی کرائے اور سارے بات بیامت تک یہ حق عدا کریں گے لیکن عالی بھی تو کسی باپ کے بیٹے ہیں عالی بھی تو کسی باپ کے بیٹے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالی کے والد کو مکمل حق دیا جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام بھی رکھے اپنے بیٹے کو قرآن بھی پڑھائے اپنے بیٹے کی شادی بھی کرائے لیکن تو نے حق ہی نہیں دیا کہ عادل طالب یہ کریں حالانکہ یہ باپ تو باپ ہے کہ جو اس تعداد میں بھی تمام کائنات کا باپ ہے آپ غور کریں نہیں کریں جو تمام تر اس تعداد میں بھی تمام کائنات سے افضل ہے ہوتا تو یہ کہ تو عادل طالب کو موقع دیتا تو عادل طالب اپنے اس بیٹے کے بھی تینوں حق عدا کرتے تو جوابِ قدرت آئے گا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے سارے بیٹے بیٹے ہیں یہ صرف بیٹا نہیں ہے امت کا باپ بھی ہے نہیں ہوگی جیے میں جملہ مکمل کر رہا ہوں یہ صرف بیٹا نہیں ہے امت کا باپ بھی ہے اور تمہیں ابھی بھی فرق نہیں سمجھ میں آیا میں نے ہر باپ کی گردن پر بیٹے کا تین حق اس لیے واجب رکھا کہ وہ بیٹے کا تین حق عدا کرے کہ نام رکھے قرآن پڑھائے شادی کرائے علی کا یہ تینوں حق میں نے عدا کیا ارے فرق صاف ہے جو بیٹا تمہارے گھر میں پیدا ہو اس کے حق پو مازا کرو جو بیٹے تمہارے گھر میں پیدا ہوں گے ان کے حق کم عدا دیں جو ہمارے گھر میں پیدا ہوگا اس کے حق ہم عدا دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ اپنی ذات میں کتنا لازمان یہ صرف عمت کا بیٹا عبو طالب کا بیٹا نہیں ہے بلکہ عمت کا باپ بھی ہے لہٰذا ہر بیٹے اور باپ میں فرق ہے اور کائنات کائن پرین رشتہ ہے بیٹے اور باپ کا رشتہ اور ہر رشتے کی میراج کو کربلا میں دیں آئیے باپ اور بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آکے دیکھیں اور یہ کربلا میں بھی کوئی عام بیٹا اور عام باپ نہیں ہے یہ بھی اسی باپ کا خون ہے کہ جس باپ کے ذکر پر مجلس تمام ہے ابو طالبی کا خون کربلا میں نظر آ رہا ہے اگر باپ اور بیٹے کا کردار دیکھنا ہو تو علی اکبر اور حسین کا کردار موجود ہے اور بیٹے اور باپ کا کردار دیکھنا ہو تو سید سجاد اور حسین کا کردار موجود ہے مجھے ضرورت نہیں رونے کے لئے تو صرف ایک جملہ کافی ہوگا ہے میں صرف ایک جملہ کر رہا ہوں علی اکبر جیسے بیٹے کے باپ کو حسین کہتے ہیں اور حسین جیسے باپ کے جوان بیٹے کو علی اکبر کہتے ہیں اور رشتہ علفت کے امتحان کو کربلا کہتے ہیں کہ جہاں جوان بیٹے کے سینے سے بھوڑا باپ پرجی کیانی ہی نکاہا تھا اور رشتہ علفت کی امتحان کو بھی کربلا کہتے ہیں کہ جہاں باپ کی میت ریگے دمہ پر رکھی ہوئی ہو اور ایک جوان بیٹے کو اثیر کر کے گزارا جا اللہ روایت ایسا ایک کتاب ہے ثابت علماء کے بیان کرتا مقاتل جس میں جمع دیئے وہاں ایک روایت لکھی ہے علماء نجمہ فنری کے حوالے سے کہ وہ اپنی منلسوں میں افسر پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ قاتلہ کوفے پہنچا ہو سید سجاد کے ہاتھوں میں حد کریاں پہروں میں دے دیاں کلے میں توفے خیاردار ماں پہنے پہ پردہ پہ کجاوہ اوپوں کو بیٹھی ہو امام اپنی گردن کو چھکائے ظاہر ہے کہ وہی کوفہ ہے جہاں امیر المومنین حکومت کیا کرتے تھے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی اسلام ایک جوان باہر نکلا اور آگے کہتا ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام عالم غربت میں جب کسی نے اس طریقے سے سلام کیا مظلوم امام نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اس جوان کا چہرہ دیکھا جواب سلام دیا کہ بیٹا تو کون ہے جس نے اس عالم غربت میں ہماری غربت کو پرچان لیا اس جوان نے کہا اے امام غف میں حبیب کا جوان بیٹا ہوں شہیدِ گربلا حبیب اپنے مغاہے کا جوان بیٹا ہوں یہ جملہ سننا تھا کہ سیدِ سجاد کے قلے لگ گئے حبیب کے فرصہ تھا دیکھیں قلے لگانے کا حصول یہ ہے کہ جب صاحبِ آزا کسی کو قلے لگاتا ہے تو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے ہاتھ بڑھا کے اسے سیل کسی لگا لے ہائے میرا امام اتنا مغلوم ہے کہ ہاتھ پسے گردن بندے اب مجھے نہیں پتا کہ میرے امام نے کیسے قلے لگائے بہرحال لیکن بیٹے نے امام کو امام کے والد کا پرصہ دیا امام نے اس جوان کو اس کے والد کا پرصہ دیا اور کہا کہ جب گھر جانا اپنی اممہ کو میرا سلام کہنا اور ان کا شکریہ آدھا کر دیا اب روایت تفقرہ ہے کہ جب وہ بیٹا امام سے رخصت ہوا رخصت ہونے کے بعد ایک نیزہ بردار کے پاس گیا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا نیزہ تھے ایک سر تھا اس بیٹے نے کہا ہاتھ نیزہ بردار سے کہ یہ سر مجھے دے دے وہ منع کرتا ہے نی نی یہ سر میں لے کہ شام جا رہا رہا ہے یذید کو دوں گا کہ کیوں دے گا کہ اس سے انعام حاصل کریں گا کہ تجھے دینآم اور دینار چاہئے میں دے رہا ہوں میں یہ پیسہ دے رہا ہوں میں یہ دینآم اور دینار چاہئے یہ سر مجھے دے دے وہ کہتا ہے نی نی یہ سر مجھے نہیں دوں گا کہ کیوں کہ توجہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا میں بادشاہ سے زیادہ لوں گا اور یہ کہنا آ gobierno پلٹ کے کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ شرم وہ ان کی بات تو ایک طرف تجھے ہی سر سے اتنی کیا رغمت ہے جو بار بار مجھ سے یہ سر مانتا ہے کہتا تو پہچانتا نہیں یہ میرے بابا حبیب ابن مذاہر کا سر ہے یہ میرے بابا حبیب ابن مذاہر کا سر ہے کہ وہ لاکھ ہوا گھر میں تجھے سر نہیں دی تھوڑی دیر یہ آپس میں جنگ جدال بحث ہوئی اتنے لوگ جوان کا خون گرم تھا اس نے اپنا خنجر نکالا خنجر نکال کے یہ نیزہ بردار سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ایک جوان بیٹا اپنے باپ کا سر مانگ رہا ہے کہ لے جائے کہ اپنی ماں کو کچھ نسلی دے دوں اور تجھے شرم نہیں آتی تو مجھے میرے والد کا سر نہیں دے رہا ہے اور یہ تھوڑی دیر بفضو کے بعد اس جوان نے اس نیزہ بردار کے اوپر وار کیا وار کر کے اسے فننار کیا فننار کر کے اس کے ہاتھ سے نیزہ لیا نیزے سے اپنے والد کا سر نکالا سینے سے لگایا اور یہ کہتا ہوا عبداللہ اپنے گھر کی طرف پڑھا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ بے نہیں ہوتا بختم ہو گئی مجلس آخری جملہ بیٹوں کے لیے تسلی کا باعث ہوگا اہل خاندان کے لیے جملہ تسلی بخش ہوگا ارے یہ اتنا بڑا مجمع آکے کچھ دے نہیں دیتا ہے لیکن گھر والوں کو سکون مل جاتا ہے کہ کم سے کم ہمارے غم میں تنے لوگ شریک ہیں اللہ اکبر اس بیٹے نے کہا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ بے نہیں ہوتا روایت نہیں کمام ہو گئی لیکن تصفر میں زرا سے یلے سجاد کا چہرہ دے گئی ہے جب امام نے دیکھا ہوگا پلن کے کربانہ کا رکھیا ہوگا اے بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو لیکن امتحان کی رنیروں میں قید ہو اس کے باب کس ہے نوگ نیزہ پہ پلند ہوتا ہے اس کے بابا کلاشا سرزمین کربلا پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اے بابا گزاری شاہ بزرائی سجد مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوہ فرما کر مرہوم و مغفور مظفر صاحب کی روح کو عشان فرمائے بسم اللہ الرحمن